فکرہ انسان نے کہا جیمی تو ریڈ فلیک ہے تو یہاں ہوتا کچھ ہوں ہے کہ فکرہ انسان پہنچتے ہیں ٹیمٹیشن آئیلینڈ کے آج کے اپیسوڈ میں اور ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ گرلز اینڈ بوئیس کو ٹاسک ملا ہے ایک دوسرے کے لیے شاعری لکھنے کا تو جو گارگی ہوتی ہے جو کہ جیمی کی کنکشن ہے بہت ہی فانی وے میں زیاد اینڈ جیمی کے لیے شاعری لکھتی ہے جس کو کی سن کر فکرہ انسان اور سب ہی گرلز اینڈ بوئیس کافی جیدہ ہستے ہیں اس کے بعد فکرہ انسان جیمی سے رییکشن پوچھتے ہیں کہ ان کو گارگی کی شاعری کیسی لگی تو اس پر جیمی پہلے تو ہستے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو کچھ سمجھ پڑا ہی نہیں اس پر فکرہ انسان جیمی سے کہتے ہیں کہ تیری پروبلم یہی ہے تجھے فرسٹ رییکشن ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ایک ریٹ فلیک ہے اس پر جیمی سیریس ہو جاتے ہیں پھر فکرہ انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اب بہتر رییکشن کیا ہے میری طلب سے گارگی کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلے تھوڑا بہت کنیکشن تھا پر اب وہ بھی نہیں ہے پھر سے ہمیں آپا جیمی اور گارگی کے بیچ میں ٹوم این جیری والی ایکویشن نظر آئی جس میں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں وہ ایک دوسرے کو لڑتے بھی ہیں ایک دوسرے کو کچھ کہتے ہیں اور پھر ایک دوسرے بات سمجھ نہیں پاتے ہیں پھر بھی کافی دے تک دسکس کرنے کے بعد وہ گرہ انسان جیمی سے پوچھتے ہیں کہ آخر تیرا فائنل رییکشن کیا ہے تو جیمی کہتے ہیں کہ میرا کوئی رییکشن نہیں ہے جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بس تو گائیز ابھی کی ویڈیو میں اتنا ہے اگر ویڈیو اچھے رہ گئے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا میں ملتے آپ سے اسی نئے ویڈیو سے